نمس کر ساؤتھ ریشیا مانیٹر کے سائم پاڈکاسٹ میں آپ سبی کا سواگت آزادی کے پچہتر سال کے موقع پر بنارس بدرو شنکھلا کی دوسری کہانی کے ساتھ میں ساروش کمار عوض کے نواف آصف الدولہ کی موت کے بعد وزیر علی خان نے اکیس ستمبر سترہ سو ستانبے کو انگریزوں کی مدد سے عوض کی گدی سمحالی وزیر علی آصف الدولہ کے دتک پتر تھے بہن کے بیٹے آصف نے اسٹ انڈیا کمپنی کے تتقالین گورنر جنرل وارین ہیسٹنگز کی موزیودگی میں ہی وزیر کو اپنا وارس گھوشت کر دیا تھا وزیر دتک پتر بھیلے ہی تھے لیکن آصف نے انہیں جس نیاز و ناج سے پالا تھا شاید ہی کسی شہزادے کو محسر ہوا ہو وزیر کی شادی میں آصف نے پانی کی طرح پیسے بہائے تھے اس زمانے میں چھتیس لاکھ روپے کھرشے تھے ایسے وزیر علی کو نوابی سمحالے ابھی چار مہینے بھی نہیں بیٹے تھے کہ کمپنی کے نئے گورنر جنرل سرجان شور نے ان پر دھوکے بازی کا عاروپ لگا دیا تخت و تاؤس سے بے دخل کر دیا وزیر کے چاچا سعداد علی خان عوط کے نئے نواب بن گئے شور کے حکم پر تین لاکھ روپے سالانہ پینشن مقرر کی گئی اور وزیر علی کو لخنو سے بنارس پھیج دیا گیا چھوٹے نواب رام نگر میں نظر بند کہیں بھی آنے جانے کسی سے ملنے جلنے پر پوری طرح پرتبند عوط کی شان و شوقت بھری نوابی سے چار مہینے میں ہی محروم کر دیے گئے اٹھارہ سال کے وزیر کے لیے یہ سزا موت سے بھی بتر تھی اچانک آئی اس آفت کو وہ ابھی ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پائے تھے کہ گورنر زنزل کا نیا فرمان آ گیا وزیر کو بنارس سے کلکتہ بھیجنے کا وزیر کے لیے یہ فرستی اب برداشت سے باہر ہو رہی تھی زبانی کا خون رگوں میں خالنے لگا تھا تنہوں نے بغاوت کا فیصلہ کر لیا وزیر نے وفادار سپاہ سالاروں عزت علی اور وارس علی کے ساتھ مل کر بغاوت کی عوضہ تیار کر لی گپ چپ طریقے سے دو سو سپاہیوں کا لشکر تیار کیا گیا وزیر علی نے اب بنارس کے ریزیڈینٹ کمانڈر جارج فریڈرک چیری کو پتر لکھا بنارس سے ہٹائے جانے کے فیصلے پر بات کرنے کی اچھا جاہر کی چیری تیار بھی ہو گیا چودہ جنوری سترہ سو ننیان پہ وزیر علی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ چیری سے ملنے منٹ ہاؤس اس کے گھر پہنچے بات چیت شروع ہوئی مگر ارادہ تو کچھ اور ہی تھا بات چیت کے دوران ہی علی نے اچانک چیری پر حملہ بول دیا چیری جمین پر گرا تو پل بھر میں ہی اس نے دم توڑ دیئے پھر کیا تھا واگیوں کی تلوارے کمانڈر کیمپ پر دانڈو کرنے لگی دیکھتے دیکھتے کمانڈر چیری کے علامہ کیپٹن کانوے رابرٹ گاہم کیپٹن گریگ ایوانس سہیت کیمپ کے کئی عدکاری سپاہی قتل کر دیئے گئے وزیر علی کی بغاوت کی خبر بنارس میں پھیلتے دیر نہ لگی بنارس کی جنتہ تو انگریجوں سے پہلے سے خار خواہے بیٹھی تھی دیکھتے دیکھتے انگریجوں کے خلاف ہزاروں کی فوز کھڑی ہو گئی باغیوں کا حوصلہ ساتھ میں آسمان پر تھا بنارس سے انگریجوں کا نام و نشان مٹا دینے کا ذنون سبھی کے سر پہ سوال تھا کمانڈر کیمپ کو مرگھٹ میں تبدیل کر دینے کے بعد باغیوں کا اگلا نشانہ بنا انگریج مجسٹریٹ ایم ٹیویس باغیوں نے ندیسہ رستیت اس کے گھر پر حملہ پول دیا سب ہی سنتری مار ڈالے گئے ڈیویس حیران پریشان بچنے بھاگنے کا کوئی لاستہ نہیں اند میں اس نے پتنی بچوں کو دو نوکروں کے ساتھ چھت پر چھپایا اور باغیوں سے مقابلے کے لیے خود پندوق لے کر باہر آ گیا گھر کی سیڑھی کے پیچھے چھپ کر اس نے مورچہ سنبھالا گولی باری شروع کر دی کچھ سمیہ بعد بٹش فاؤز بھی آ پہنچی نگر بنارس میں دوسری بار اٹھی بغاوت کی اس لہر کو روکنا کٹھن ہو رہا تھا باغیوں کی فاؤز بٹش فاؤز پر بھاری پڑ رہی تھی بھی شرید ہوا نیدے سر کی لڑائی میں کئی بٹش سپاہی مارے گئے بنارس میں اٹھے بغاوت کے اس بوانڈر کی خبر کلکتہ بھی جا پہنچی تھی جنرل آرسکن بڑی فوج کے ساتھ بنارس کے لیے کوچھ کر گیا تھا اس کی سینہ آدمی خطیاروں سے لائز تھی اب مقابلے میں باغی کمزور پڑنے لگے سیکڑوں مارے گئے باغیوں کے پاس اب پیچھے ہٹنے کے علامہ کوئی چارہ نہیں تھا وزیر علی جان بچا کر بھاگ ٹکلے بھاگتے بھاگتے راجستان کے بٹول پہنچے جائپور کے رازہ نے اپنے ہاں پناہ لینے کا نمنتر دیا لیکن نواب کو کیا پتا یہ نمنتر ان کے ساتھ دھوکہ تھا رازہ نے وزیر کو گرفتار کر لیا انگریجوں کے حوالے کر دیا اور وزیر علی کلکتہ کی فورٹ ویلیم جیل پھیج دئیے گئے جیل کی اتیاتنا میں سترہ سال پیت گئے اور انت میں آیا اٹھارہ سو سترہ کا وہ دن جب وزیر علی کی سانسیں ٹوٹ گئیں نواب کو کیسیا باغار میں دفنا دیا گیا وزیر علی کی قبر آج بھی وہاں موجود ہے اتحاس نے بھی وزیر کی ویرتا کو دفت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی مگر وزیر کی ویرتا کس کہانی کی نشانی بنارس کے مقبول عالم روٹ پر آج بھی محفوظ ہے عیسائی قبرستان میں تفت چار انگریز ادھکاریوں کی قبریں چیک چیک کا نواب وزیر علی کی ویرتا کی قواہی دیتی ہیں وزیر علی کا نام ان قبروں پر انگریز ادھکاریوں کے قاتل کے روپ میں درج ہے تو دوستوں ویر نواب وزیر علی خان کی یہ قہانی کیسی لگی ہمیں ضرور لکھیں سجھاؤ بھی دیں انتظار رہے گا اگلے ہفتے پھر ملیں گے اسی طرح کی ایک نئی قہانی کے شات تب تک کے لیے ہمیں دید یہ ازازت موسیقی